اچھا ہلے بھئی میں نے بھی آپ ایک ویڈیو دیکھی تھی بہت سے لوگ دیکھتے ہیں استغفار کے بارے میں آپ کافی کچھ بتاتے رہتے ہیں اس کے فضائل تو ایک تو اس کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی پیکٹیکل ایگزیمپل ہو اور دوسرا ہم ایک عام بندے کو بندی کو یہ بات لوجک سے کیسے سمجھائیں کہ بھئی تم یہ لفظ پڑھو گے تو تمہارے وصلے ٹھیک ہو جائیں حدیث ہے سب سے پہلے تو حافظ بھائی کے کسرت استغفار جو انسان کرے گا اللہ اس کا رسک بھی بڑھائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال لے گا دیکھیں مشکل سے نکالنے کا مطلب ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہے مشکل سے نکالنے کا مطلب شاید یہ نہیں ہے کہ مشکل بالکل ہی دور ہو جائے گی ہو سکتا ہے اس سے مطلب یہ ہو کہ مشکل آسان ہو جائے گی ہو سکتا ہے اللہ وہ سٹرینٹھ دے دے گا آپ کو وہ ویشن دے دے گا وہ کلاریٹی دے دے گا حکمت دے دے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ چلو یہ مسئلہ جو ہے مجھے گروہ کر رہا ہے اور اللہ مجھے سٹرینٹھ بھی دے رہا ہے تو it's all about the perspective ہمارا ایمان ہے کہ ذکر سے فائدہ ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان میں بات ہمیں لانی چاہیے دوسری بات کتنی case studies ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کہ success stories of those people جنہوں نے استغفار بہت کیا کئی سٹوریز ہیں بے اولادی سے گزر رہے تھے لوگ استغفار بڑھایا اللہ نے اولاد دے دی رزق کی قلت تھی استغفار بڑھایا اولاد دے دی کوئی کام پھسا ہوا تھا استغفار کی کسرت کی لیکن دل سے مسئلہ یہ کہ ہم چلے جاتے ہیں ایسے لوگ کے پاس جو ہمیں مزید بوجھ اڈال دیتے ہیں ابھی ایک بچی مجھے میری انیورسٹی میں ٹاک تھی میری کہتی سر میری انگزائیٹی ختم نہیں ہو رہی میں نے کہا آپ یہ دعا پڑھا کرو اس نے کہا نہیں میں تو اللہ کا فلانہ نام پڑھتی ہوں ایک لاکھ بار میں نے کہا بیٹا ایک لاکھ آپ کو کس میں تعداد ایک لاکھ بار ایک بندہ ایک چیز کو پڑھے گا حافظ بھائی خود بتائیں کہ دیکھیں اچھا خاصا ٹائم ہے اس اس کے بعد مسئلہ حل نہ ہو تو وہ تو بچارہ مزید متنفر ہوگا اور اس کا مسئلہ یہ ہے جو ایک لاکھ بار پڑھنا ہے تو اس کا فوکس دل پہ نہیں ہے اس کا فوکس کاؤنٹگ پڑھا ہے کہ میں نے لاکھ پڑھا ہوگا تو وہ پڑھیں جو سنت سے ثابت ہے جو نبوی طریقہ چاہے وہ کم ہو کسرت عمل ہم سے درکار نہیں ہے ہم سے آسن عمل درکار اللہ نے سورہ ملک میں کہا تو اس لیے استغفار کے تو فائدے ہی فائدے ہیں دیکھیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق بہت اچھا بن جائے اور یہی مقصد حیات اسفان اللہ ایک میننگفل لائف ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق سٹرونگ ہو جائے گا پھر دیکھیں اس سے ہیمیلیٹی آتی ہے ہمبل نیس ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے آج کے دور میں بڑا مسنگ ہے آجزی ہیمیلیٹی ہمبل لوگ بہت اوپر جاتے ہیں الحمدللہ اس کے بعد اس کے فائدے ہیں رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں میں تو ریکومنڈ کروں گا کہ سو بار اس کو عادت بنا لیجیے رفیت صلی اللہ علیہ وسلم دیلی سو بار تو کرتے تھے حدیث کی روشنی میں اس کے مختلف ہے مختلف ہے مختلف ہے آپ سرچ کریں انشاءاللہ اس میں لیکن سو بار ضرور اس کو جہنب کریں کوئی ایک سکسسوری آپ کو یاد ہے اس حوالے سے ایک ہمارے پاس آنٹی آئیں آنٹی کہہ رہا ہوں چلیں سسٹر کہہ لیتا ہوں کیونکہ وہ بے اولادی تھی انہیں تو انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ میں نے اپنے روٹین میں استغفار کو بہت بڑھا دیا کیونکہ میں نے اس کے بارے میں حدیث سنی دی تو ڈاکٹرز کے مطابق مجھے اولاد نہیں ہو سکتی لیکن جب میں نے کسرت استغفار کی تو اللہ رب العالمین نے مجھے اولاد دی وہ بڑا خوشی سے ہمیں سکسس سٹوری اپنی بتا رہی دی اور بھی بہت ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں جو سٹرائک کر رہی ہے ایک دام سے وہ یہ ہے اور میں نے پرسنل ہی اپنی زندگی میں اس کے بہت اثرات آفیس بھائی دیکھیں قرآن میں سورہ نو میں اللہ کہتے ہیں کہ حضر اللہ نے اپنی قوم میں کہا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو اللہ اولاد دے گا اللہ رزد دے گا اللہ تمہیں جو ہے وہ اکانومی تمہاری دیتر کرے گا بارش برسائے گا تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں سبحان اللہ علی بھئی thank you very much for your time بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کا last پہ ہمارا ایک میسیج ہوتا ہے کوئی نہ کوئی لیکن آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی با مقصد زندگی کے حوالے سے اور بھی آپ کو یہ بچی سے ایڈ کرنا چاہیں ہماری نوجوان نسل کو کہ کوئی مقصد ہونا چاہیے زندگی کا بجائے اس کے بس ٹھیک ہے لگے ہوں ہیں پیسے کمہ رہے ہیں آ رہے ہیں کھانا کھایا سو گئے اور پھر دنیا سے چلے گئے تو با مقصد زندگی کے حوالے سے کوئی ہمیں ٹپس دے دیجئے جزاک اللہ اس میں ایک کوٹ میں سنانا چاہوں گا ابن القیم کا وہ چونکہ میرے فیوریٹ اس لیے کیونکہ میں بھی ایک سائکولوجسٹ ہوں تو وہ بھی سائکولوجسٹ تھے پرانے دور کے عالم بھی تھے سائکولوجسٹ پر انہوں نے کہا کہ ہمارا جو دل ہے اس میں ایک ایک آگ ہے ایک بیچینی ہے جو کبھی نہیں بجھے گی جب تک کہ ہم اللہ کو جان نہیں لے تو با مقصد زندگی بنتی ہی تب ہے جب ہم اپنے خالق کو پہچانے تو میری سب سے گزارش ہے کہ اپنا ٹائم ذرا اس میں بھی انویسٹ کرو کہ اللہ کون ہے اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے دیکھیں ہمارے بہت سوالاتوں میں جب ہم ریلیجن کی طرف آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سوال ہے وہ سوال ہے قرآن پڑھتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ سوال ہے میرے ذہن میں کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کا کیا سوال ہے یہ بھی تو سوچنا چاہیے اس لئے اللہ کو پہچانے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کو پہچانے اللہ کے ناموں کے بارے میں پڑھیں ان کو ڈیٹیل میں جانے 99 نیمز میں آپ بات کر رہا ہوں ایمان کیا چیز ہے اس کو جانے قرآن مجید اس کو پڑھنے کی کوشش کریں ترجمہ کے ساتھ اور جتنا اپلائے کر سکتے ہیں کریں اس سے زندگی بہت خوبصورت بن جائے گی اور بڑی بامقصد بن جائے گی انشاءاللہ تینکیو بہت شکریہ تینکیو